اسلام علیکم اگر میں یہ اگرے کے ساتھر ہوں میں میں 3 سیز کے پیارٹھ کے بھی 4 سیز کے مرپس پیاز میں کھڑی 3 مرپس سائز چھریں میں نے مٹے سائز کی اور دو میں نے ثابت رکھ لیا 3 ٹیبلی سپون مرپس دہی پاودر مسالوں میں ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لال مکس پاورڈر ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے پوٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر ہے اور بھنا خوٹا ہوا زیرہ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں نے لیا جیئے کلے مقابرتن اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ہاف کپ کے قریب پوکنگ آئل جیسے ہی آئل ہلکا سا ہو گیا گرم تو میں اس کے اندر ان بھینڈیو کو کروں گی فرائی میں نے اس کے زور سے لمبے پیسیز کی ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ نے چوائس کے ساب سے دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے بھینڈیو کو کرنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر فرائی اور پھر میں نے ان کو ایک پلیٹر کے اندر نکال لینا ہے اچھے سے ان کا آئل جو ہے وہ ڈرین کر کے انہیں نکال لوں گی یہ بہت زبردست بننے والی سبزی ہے اور گرمی میں بہت اچھی لگتی ہے میں نے اس سے کر دوں گی سائٹ پہ اور اسی آئل کے اندر میں ڈالوں گی زیرہ ایک ٹی سپون کے برابر زیرہ تھا اس کے اندر میں نے آئل میں ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی جی اس کے اندر پیاز کٹے ہوئے سلائس میں چار میں نے لیے تھے درمیانے سائز کے پیاز اب میں نے ان کو کرنا ہے ہلکا سا فرائی ساتھ سے آٹھ منٹ لے گیں گے انہیں ہلکا سا فرائی کروں گی میں یہ دیکھیں ایسے ہلکا سا ان کا کلر جو آ چکا ہے بہت زیادہ نہیں نے فرائی کرنا ہے میں اس کے اندر جو ہیں پاودر سپائسز جتے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ سے ساتھ اب اس کے اندر میں چار کٹے ہوئے ٹماٹر جو ہیں وہ انہیں ڈال دوں گی میں سپائسز جو ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب میں نے ڈال دیں جی اس کے اندر کٹی ہوئے ہری مرچیں چار عدد میں رپاس تھی میں نے موٹی لیا ہے کیونکہ یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو بھریک پسند دوں تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں ڈالوں گی جی اس کے اندر بلکل تھوڑا سا آدھی پیالی کی قریب پانی تاکہ ہمارے سپائسز جو ہیں وہ جلے نہیں اور ہمارے ٹیس کے ساتھ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب میں انہیں کور کر دوں گی اور ان کو دس منٹ کے لیے اس مسائلے کو پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے سپائسز کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور اس کا آئل جو ہے وہ بھی اوپر آ جائیں یہ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے سے ٹیس کے ساتھ جو ہیں وہ میش ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون کے برابر جو ہے صاف ستھرہ میں نے واش کر کے اناردانہ اس میں ڈال دیا ہے جو کہ بھنڈیو میں بہت اچھا فلیور جو ہے آتا ہے اس کا اس میں اب میں فرائی کیوئی جو بھنڈیاں ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو پکاؤں گی میڈیم فلیم کے اوپر اب میں نے جو دہی مکس کر کے رکھا تھا تین سے چار ٹیبل سپون وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک کہ دہی کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک نہیں ہو جاتا اور اس کو اب میں نے بغیر کور کے میں نے پکانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہی ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے تو یہ بھائی ہو جائے گا دہی کا پانی دیکھیں بہت زبردست قسم کا مسالہ بھنڈی جو ہے وہ بندری ہے ہماری اور اس کا آئل جو ہے وہ بھی اچھا سا اوپر آ چکا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے اور میری حصول افضائی ہوتی ہے کہ میرا کام جو ہے وہ آپ کو پسند آرہا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں مزید پکا ہوں گی فرائی کی بھنڈی کو بہت زیادہ نہیں بس سات سے آٹھ منٹ کے لیے سے بغیر ڈھککن کے آپ نے پکانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر بھنڈی ہماری جو ہے وہ پہلے ہی کوکوئی ہوئی ہے اب مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کی فائنل لک بھی شاؤٹ ہو چکی ہے ہماری بھنڈی اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ کار مسالہ پاؤڈر جو ہے وہ چھوڑک دوں گی جو کہ بھنڈی کے اوپر بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ لے کے آتا ہے آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ یا الٹے طوے کی روٹی کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ انڈرائے کر سکتے ہیں اگر آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں لائک کریں اور میری ویڈیو اس کو شیئر کیا کریں اور جو پہلی دفع میری ویڈیو کو ووچ کریں پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ساتھ ملے گئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن جائے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے جائے ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ریسی پیس کریں